اسلام علیکم آپ کو ایس کے ٹی وی میں خوش آمدید اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن کی سزا مطلی درخواست پر سمات ہوئی چیز ڈسٹس آمیر فروک اور جسٹس تارک محمود جانگیر نے فیصلہ محفوظ کر لیا چیئرمن پی ٹی اے کے وکیل لطیف کوسا اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس عدالت میں پیش ہوئی عدالتی عملے نے چیئرمن پی ٹی اے کی وکلہ کو اگاہ کر دیا کہ فیصلہ کل سنایا جائے گا سمات کے آغاز میں بیریسٹر علی زفر نے چیئرمن پی ٹی اے سے ملاقات کی اجازت دینے کی صدا کر دی اسلام آباد کورٹ کے چیز ڈسٹس آمیر فروک نے کہا کہ عبید ہے کہ آج تو سزا مطلی کی درخواست پر فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویس نے چیئرمن پی ٹی اے کی سزا مطلی کی مخالفت کر دی وکیل امجد پرویس نے مختلف قوانین اور عدالت فیصلوں کے حوالے پیش کیے الیکشن کمیشن وکیل نے کہا کہ پبلک پرویسٹر کو بھی پہلے نوٹس کیا جانا ضروری ہے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف ڈسٹس آمیر فروک نے کہا کہ شکایت تو الیکشن کمیشن نے فائل کی تھی ریاست نے نہیں ٹرائل کورٹ میں آپ نے یہ بات نہیں کی آپ پہلی بار یہ کہہ رہے ہیں